اسلام علیکم ٹریڈرز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوچ ریاض حسین دوستو ویسے تو میں نے کافی ویڈیوز آرڈر بلوک پر اور لڑی بنا دی ہیں لیکن جب میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ کمی باقی رہ گئی ہے آپ میں سے بہت سے ایسے میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں اور میرے ویورز ہیں جو بھی بھی کنفیوز ہیں کہ آرڈر بلوک ایکچلی ہم کیسے فائن کریں یا آرڈر بلوک ایکچلی ہوتا کیا ہے اور جو دوسرا important question میں آپ کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آرڈر بلوک کون سا ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر ہمیں trade کرنا چاہیے حالانکہ میں نے اپنی ویڈیوز میں ان تمام questions کو tackle کیا ہے ان کا answer دیا ہے آپ لوگوں کو لیکن اس ویڈیو میں میں ساری چیزوں کو summarize کر کے اور تھوڑا سا advance level پر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور what is an order block actually and which order block is important to trade اور اس کے علاوہ میں اس ویڈیو میں کچھ advance technique بھی use کروں گا اس technique میں ہم دو time frames کو use کر کے اپنی entry کو find out کریں گے تو بینہ کچھ وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو تہیے دل سے کچھ شام مبید میرے چینل کو subscribe کریں ابھی بے شک نہ کریں پوری ویڈیو کو end تک دیکھیں اگر آپ کو یہ material یہ content یہ میری effort اچھی لگے ویڈیو کو like بھی کریں اور میرے چینل کو subscribe بھی کریں تو traders شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا یہ advance level کا concept میں آج آپ کو دوں گا میں آپ کو beginner level سے شروع کروں گا اور intermediate level تک at least آپ کو لے کر جاؤں گا order block کو سمجھنے انس کو find out کرنے اور اس کے مطابق اپنی entry points کو نکالنے کی techniques آج ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے آپ کے comments میں سے comment پڑا تھا وہ comment یہ تھا کہ میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ بھائی market اوپر جاتے جاتے جب ایک دم نیچے جانا شروع ہوتی ہے اور پھر ایک دم اوپر جانا شروع ہوتی ہے پھر نیچے یعنی میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ہر وہ point جہاں سے market ایک دم اپنی direction کو بدل لیتی ہے وہ اس کے قریب کہیں نہ کہیں order block ہوتا ہے یہ میں نے اپنی سب سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا how to identify order block in forex آپ میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ میں سے کچھ لوگ جو confused تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ابھی جو میں نے recently ویڈیو اپلوڈ کی تھی which order block is important to trade اس میں میں نے تھوڑا سا چیزوں کو advance level پہ جا کے بتایا تھا تو کچھ لوگ confused ہو گئے تھے کہ کبھی آپ کہتے ہیں order block یہ ہوتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں order block وہ ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکل جہاں سے market ایک دم reverse لیتی ہے order block اس کے پاس پاس ہوتا ہے لیکن شاید یا تو میں صحیح طرح سے آپ کو guide نہیں کر سکا یا آپ میری بات کو صحیح طرح سے pick نہیں کر سکے actually order block بلکل وہاں پر موجود ہوتا ہے جہاں سے market ایک دم done لیتی ہے لیکن important order block کون سا ہوتا ہے وہ جو کسی structure کو break کرتا ہے I mean یہاں سے marketer نہیں تو یہاں پر order block ہوگا یہاں پر order block ہے لیکن کیا یہ order block trading کرنے کے قابل ہے کیا اس کو ہمیں importance دے سکتے ہیں اس بات کا فیصلہ تب ہوگا جب وہ کسی creep 3 looking left وہ کسی creep 3 structure کو break کرے گا تو یہ order block important ہوگا ورنہ تو ہر I mean یہ up and down جو زگ زگ move چل رہی ہے ہر زگ زگ کے top یا bottom پہ ہمارا کوئی نہ کوئی order block ہوتا ہے لیکن تمام order blocks جو ہیں وہ trading کے قابل نہیں ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح تمام sports and resistance levels پہ آپ buy یا sell entries نہیں لیتے تو یہی طریقہ دوستو ہم order block trading strategy میں بھی implement کرتے ہیں علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کمنٹ یہ بھی آیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نہ اور یہ جو order block mitigation ہوتی ہے آپ اس کے اوپر بھی کوئی تھوڑا سا بولیں پھر کسی نے کہا کہ rejection block ہوتے ہیں اس پہ بھی بولیں breaker blocks ہوتے ہیں اسی طرح وہ وائڈز ہوتے ہیں اور imbalance ہوتے ہیں حالانکہ میں نے ان میں سے کچھ points کے پر میں already ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آج میں آپ کو دو تین important points اور بتاتا چلوں دیکھیں rejection block جو ہوتا ہے نا وہ ایک single candle ہوتی ہے ایک single candle ہوگی اب میں اس کو کیسے define کرتا ہوں ٹھائے rejection block ایک single candle ہوگی consider کرتے ہیں کہ یہ ایک single candle ہے sorry یہ ایک single candle ہے اور اس کی یہ wick ہے یعنی کہ کیا آپ لوگوں کو pin bars candles یا اس طرح کی candle جس کی کسی ایک side پہ wick زیادہ ہوگی ایسی single candle جس کی کسی ایک side پہ wick زیادہ ہوگی ہم اس candle کو ایک rejection block consider کرتے ہیں time frame میں دیکھیں ایسی rejection candle جس کی bottom سے wick زیادہ ہو یا top سے wick زیادہ ہو اس کو point out کر کے اور چھوٹے time frame میں چلے جائیں اور وہاں پر اس کے اندر order block find کریں اسی candle کی اندر اگر میں یہاں پر اس کو ورٹیکل بار لگاتا ہوں تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کون سی candle تھی یہ دیکھیں ایک دو تین چار یہ میرا خیال ہے یہ چار candle اس candle میں order block یہ والی candle بنی اس بڑی rejection candle میں ہمارا order block جو ہے وہ یہ red candle ہے ٹھیک ہے یہ red candle ہمارا order block بنا نا ہم نے اس کو importance دینی ہے تو پرائیس ابھی تک اگر آپ فور ایچ میں دیکھیں تو پرائیس ابھی تک گھوم کے اس لیول پر نہیں آئی ہے تو لہٰذا وان ایچ میں بھی ابھی بھی ہمیں انتظار ہے کہ پرائیس اس لیول پر واپس آئے اب جب پرائیس اس لیول پر واپس آئے گی جو کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آئے گی آج نہیں تو کل آئے گی یہاں پر آئے گی میں اس کے top پر یا 50% فیب نکال کے یا آپ وہاں سے trade لے سکتے ہیں جو بھی دونوں trade entries جو ہیں وہ بڑی popular ہیں اور دونوں work کرتی ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرائیس 50% پر نہیں آتی ابھی مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب نے contact کیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 50% فیب کا انتظار کرتا رہا اور پرائیس وہاں تک نہیں پہنچی اور میرا order block والی trade میری hit نہیں ہوئی اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی comment کر کے لوگوں کے ساتھ اپنی experience کو share کر سکتے ہیں تو rejection candle بھی آج آپ کو پتا چل گئی کہ rejection candle اگر آپ کو market میں نظر آئے تو اس کے لیے آپ نے trend lines یہ وہ فلاں فلاں کچھ نہیں دیکھنا ہوتا ہے بڑی آسان سی trading strategy ہے rejection candle آپ نے ڈھونڈنی ہے کسی بھی جگہ کے bottom پہ یا top پہ middle of the nowhere اب یہ بھی ایک rejection candle ہے نا لیکن یہ i mean کوئی structure قریب نہیں ہے looking left here looking right here top اس طرح کی کوئی condition نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں نا یہ آپ دیکھیں غور سے تو یہ structure level کی sport تھی اسے وہاں پر اگر آپ کو اس طرح کی rejection candle ملتی یا نہیں کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ground ہونی چاہیے کوئی confluences ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنی trade کو importance دینے کے لیے اب تھوڑا سا میں rejection candle پہ ذرا پہلے چلا گیا آپ کے ساتھ فلو میں میں اچھلی آپ کو یہ بتا دوں کہ order block آپ نے کیسے find کرنا ہے میں اس وقت یورو یو ایس ڈی میں آ گیا یورو یو ایس ڈی کا فورش time frame ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جو میرے انگریس چینل کے ساتھ بھی جڑے ہونے پتا ہوگا میں نے بتایا تھا یہ ایک imbalance zone ہے اور یہاں تک price لازمی آئے گی اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ جو red candle ہے یہ red candle جو ہے یہ red candle آپ کا ایک order block zone ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا price جب جب اس order block zone میں آ رہی تھی اس کو respect دے رہی تھی ٹھیک ہے ایک اور سب سے important بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں price نے جب آپ کا order block کا bottom توڑ دیا for bullish order block ٹھیک ہے bearish order block کی بات نہیں کہا رہا bullish order block کی صورت میں اگر price نے کبھی بھی آپ کے اس bullish order block کا bottom break کر دیا ہے یہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ break ہو چکا ہے تو اب آپ نے اس order block کو importance بلکل نہیں دینی ہے order block ہمیشہ وہ ہی important رہے گا جس کا bullish order block وہ ہی important رہے گا جس کا low نہ ٹوٹے اسی طرح bearish order block وہ ہی important رہے گا جس کا top نہ ٹوٹے اور اگر price نے کسی ایک order block کو ایک دفعہ importance دے دی let's suppose کہ یہاں پر یہ اس کا bottom نہیں ٹوٹا تھا لیکن price نے اسے ایک دفعہ respect دے دیا اب میں اس کو دوبارہ importance نہیں دوں گا اور آپ نے دیکھا کہ price نے بھی نہیں دی تھوڑی سی آپ کو upward movement ضرور ملی لیکن بوم price نے آپ کا order block break کر دیا تو order block جب تک fresh ہے fresh means جب تک price نے واپس اسے retest نہیں کیا تب تک تو آپ وہاں پر اپنی trade plan کر سکتے ہیں لیکن اگر price ایک دفعہ retest کر چکی ہے تو آپ دوبارہ اس جگہ پر جا کر اپنی trade plan مت کریں price کو کوئی واضح position لینے دیں اسی طرح سے میں آپ کو تیسرا point بتاتا چلوں کہ ایک question یہ بھی تھا کہ mitigation کیا ہوتا نا تو mitigation یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں price ایک downward movement میں چل رہی تھی ٹھیک ہے downward movement میں چل رہی تھی اچانک price میں کیا کیا کہ آپ کا area یہ structure break کر دیا اب یہ جو structure break ہویا تو یہاں سے یہاں تک کی یہ جو move ہے یہ جو یہاں سے یہاں تک کی یہ جو move ہے پوری اس move میں بہت زیادہ candles ایسی ہوں گی جہاں پر selling ہوگی نہیں تو یہاں اور جو forex books ہیں وہ open رہ گئی ہیں نا یار جو buy entries ہیں ان کو seller نہیں ملے ابھی تک تو price اس area کو fill کرنے کے لیے جب واپس آتی ہے تو اس process کو mitigation کہتے ہیں یہ چھوٹا سا point تھا تو میں نے کہا آپ کو ضمنا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے صرف اس order block کو importance دینی ہے جو کسی نہ کسی structure کو break کرتا ہے کیونکہ actually میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ order block جو ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ایک candle ہے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ red candle ہے یہ ایک red candle ہے اگر next candle میں نے آپ کو بتایا تھا اگر next candle جو ہے green candle میں quickly اس کا color بھی change کر دوں اور یہ ہے یہ ہماری red candle ہے یہ ہماری red candle ہے یہ ہماری red candle ہے اب دیکھیں یہ next candle جو ہے ہماری green candle ہے اگر candle یہاں پر بنی ہے اس red candle سے چھوٹی ہے تو آپ نے تب تک اسے ایک order block consider نہیں کرنا ہے جب تک کہ اس order block کا top نہیں ٹوٹ جاتا تو میں نے یہ بھی آپ کو ایک جگہ بتایا تھا کہ آپ کی جو candle ہے وہ basically اس candle کو آپ نے consider کرنا ہے جو آپ کے order block بننے کے بعد ذرا بڑی ایسی candle بنے میں نے ایسا میں یہ composite سی statement دے دی تھی تو شاید اس کو مجھے مزید تھوڑا سا explain کرنا چاہیے تھا اب میں آپ کو تھوڑا سا طریقے سے بتاتا ہوں بات کو کہ دیکھیں پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کے بعد بننے والی یہ green candle یہ یہ green candle ہے ایس پوز کر لیتے ہیں اور یہ بڑی candle بنی ہے میری ڈائنگ پر ہسی ہے گا ماتلیز اور یہ بڑی candle بنی ہے تو ہم ہمیں اس کو consider کرنا چاہیے order block میں نے یہ بھی کہا تھا آپ کو بلکل میں نے ایسا کہا تھا لیکن ابھی آپ اپنے آپ کو اس concept سے میں درخواست کرتا ہوں کہ بلکل دور رکھیں یہ وقت کے ساتھ جب آپ ان چیزوں کی گہرائی میں پہنچیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں سمجھ جائیں گی ابھی آپ نے یہی اپنے ذہن میں بات بٹھانی ہے کہ جو red candle ہے ہمیشہ وہ ہی bullish order block ہوتا ہے اب یہ green candle کو بھی اگر ہم سمجھیں گے تو یہ آ تو اس کے اندر ہی رہی ہے نا یار تو ہم یہ یہ i mean اس کی body جو ہے وہ red candle کے اندر ہی ہے تو یہ بھی اگر order block ہوتا تو بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں اور یہ 50% کے قریب قریبی فال کر رہا ہے اس order block کے جو کہ normally most popular way ہے entry لینے کا pro traders کا تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا میرے بھائیو میری بہنوں یہ دیکھیں میں تھوڑی سی پہلے drawing کو clear کر کے اور اور آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک red candle بنی ٹھیک ہے اگر اس red candle کا ہم suppose کر لیتے ہیں یہ اس کی week ہے ٹھیک ہے اور next candle میں بناتا ہوں red candle بنا لیتا ہوں دوسری بھی red candle بنی اور اس کی week جو ہے وہ بھی ایسے بنی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ یہاں green candle بن گئی ہم consider کر لیتے ہیں اور ایک اور green candle بن گئی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایسی صورتحال آگئی آپ کے سامنے اب order block کون سا ہوگا دیکھیں smart money جو ہے نا smart money ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں smart money جو ہے یار وہ weeks کو پسند نہیں کرتی کیوں نہیں پسند کرتی کیونکہ week means buying and selling ایسے ہی ہے نا weeks میں buying اور selling دونوں involve ہوتے ہیں تو جب دونوں involve ہوتے ہیں تو یہاں تو order books close ہو گئی نا یار یہاں پہ اس area میں جہاں جہاں weeks ہے وہاں پہ order books close ہو گئی ہیں تو یہاں پہ smart money کا پھر کیا کام ہے جتنے بائر تھے اتنے ہی سیلر تھے ان کے تو order پورے ہو گئے ان کا پیسہ کدھر کیا پھر تو بھائی ان کا پیسہ اس body میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس body میں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے تو ایسی صورت میں یہ چھوٹی body والی red candle آپ کا order block نہیں ہوگی آپ کا order block یہ candle ہوگی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میرے ساتھ رکھیے گا میں بھی آپ کو چارٹ پر live examples بھی دکھاتا ہوں تھیرئیے گا ذرا یہ دیکھیں یہ میں نا یورو یو ایس ڈی کے وان ایج ٹائم فریم میں ہوں وان ایج ٹائم فریم میں آپ یہ دیکھیں تھوڑا چا میں اس کو زوم کرلوں ایسے اب یہ دیکھیں یہ price نے یہاں پر یہ structure break کیا تھا ٹھیک ہے یہ structure یہ structure sorry break کیا تھا جب یہ structure break کیا تو آپ کے مطابق تو جو ہم نے پڑا ہے اس کے مطابق تو ہمارا order block یہ والی red candle ہونی چاہیے نا یہ والی red candle تھوڑا اور زوم کرلوں یہ والی red candle آپ کا order block ہونی چاہیے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس red candle میں wick wick ہے wick to the top اس میں یہاں bottom سے wick ہے اس میں top سے wick ہے تو یہ تو already mitigate ہو گئی ہیں چیزیں تو کیا ہوا ہمارا order block یہ red candle بنے گی ٹھیک ہے میں اس کے top پر رکھ لیا ایک لائن لگائی اور اس کے bottom پر ایک میں نے لائن لگا دیا اب آپ دیکھیں جب یہ top break کیا price نے یہ downward movement چال رہی تھی اور ایک دم اپنا جو lower high تھا وہ اس نے جب break کیا اس candle نے break کر دیا ایسے ہی ہیں نا اس green candle نے اس top کو break کر دیا یہ جب move وقت آئی تھی تو کیا ہوا price نے اوپر stay کیا stay کرنے کے بعد price واپس آپ کی order block پر آئی اور پھر آپ نے دیکھا price اوپر اگر آپ نے اس کو order block بنایا ہوتا اس red candle کو week والی candle کو یا اس red week والی candle کو order block بنایا ہوتا تو price تو نیچے تک آئی نہیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو order blocks کام ہی نہیں کرتے نہیں کام کرتے ہیں order block کیوں نہیں کام کرتے ہیں لیکن آج میں نے اس لئے آپ کو بولا تھا کہ میں order blocks کو آپ کو تھوڑا refine کر کے تھوڑا سا advance level پر جا کے بتاؤں گا کہ weeks والی جو red candles ہیں یا green candles ہیں ان کو order block آپ نے نہیں کنسیڈر کرنا ہے ان سے پیچھے چلا جائیں یہ دو red candles کو چھوڑ کے پچھلی red candle ہمارا order block تھا اور آپ دیکھیں اس order block نے کام کیا ہے جیسی price نے یہ structure break کیا تھوڑا سا میں آپ کو زوم کر کے دیکھا ہوں زوم آؤٹ کر کے یہ دیکھیں نا یہ downward movement تھی جو ابھی ہم نے کل پر سو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیوز میں میں نے بتایا تھا کہ price یہاں سے باہر نکلی یہ recent structure break کیا آپ واپس گھوم کے اس level پہ آئی تو اس order block کو price نے respect دی اس کو respect دینے کے بعد price وہیں سے آپ کی اوپر چلے گی میں امید کرتا ہوں دوستو کہ اب آپ کو order block کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کہ what is an order block actually اور آپ نے اسے کیسے find کرنا ہے کونسا order block جو ہے وہ important ہوتا ہے بڑی باڈی والا order block important ہوتا ہے چھوٹی باڈی والا order block important نہیں ہوتا long weeks والا order block order block نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ہم نے rejection block کے بارے میں بھی پڑھا rejection block ایسے block ایسی candle single candle کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک long week ہو just like this candle یہ جو candle ہے آپ کے سامنے just like this candle ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی وک والی candle کو ہم rejection block کہتے ہیں اور اس میں trading کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی ٹائم فریم میں جائیں اور وہاں پر اس کے اندر اسی candle کے اندر order block کو find کریں اور پھر آپ اس میں اپنی entry کو plan کریں میں امید کہتا ہوں کہ آج کی effort بھی آپ کے کسی نہ کسی کام آئے گی اور آپ آپ forex trading میں crypto trading میں یا stocks trading میں اپنے losses کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات اسی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اور صرف ایک منٹ آپ کا مزید لوں گا یہ آپ کے فائدے کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ bitcoin میں میں اس وقت ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو bitcoin سے کوئی interest نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ کو interest تھوڑا سا ہے تو آپ کو میری بات ضرور اچھی لگ رہی ہوگی کہ bitcoin جو تھا weekly میں ہم گئے جب price یہاں سے move کر کے اوپر جا رہی تھی ٹھیک ہے تو یار آپ یہ دیکھیں کتنا imbalance ہے بیچ میں یہاں پر اور یہاں سے یہاں تک in between کچھ بھی نہیں تھا تو جو pro traders تھے یا جو smart money تھی یا جن کو تھوڑا بہت آپ کی طرح knowledge تھا کیونکہ اب آپ کو بھی knowledge ہے نا to انہیں پتا تھا یہ price جہاں مرضی چلی جائے اس نے نیچے آنا ہے کیونکہ یہ بہت سے gaps چھوڑ کے جا رہی ہے پیچھے یہ in between یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں یہاں پر salary کوئی نہیں تھا یہاں سے اس week سے لے کے اس week تک یہاں in between کوئی salary نہیں تھا تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ buy کرتے رہیں اوپر جا کے بیجتے رہیں تو price یہ لوگ یہ جو brokers اتنی دکانے اپنی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب کو پیسے دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر انہوں نے جو یہاں پر لوگوں کو profit دے رکھا ہے جو یہاں پر دے رکھا ہے تو انہوں نے ان کی جیبوں سے وہ profit واپس بھی تو نکالنا ہے نا ورنہ تو ان کے پاس اتنے خزانے تھوڑی ہیں کہ آپ buy کرتے رہیں گے اور وہ آپ کو دیتے رہیں گے اوپر جا کے آپ profit میں نکالتے رہیں گے آپ کو profit دیتے رہیں گے تو it was really very very expected کہ bitcoin میں ایک crash آئے گا اور وہ آ گیا یہ بالکل expectation کے مطابق تھا کیونکہ imbalance zone نے بھرنا ہوتا ہے بھائی اس نے ہر صورت بھرنا ہوتا ہے تو کبھی بھی price bill straight forward اوپر جا رہی ہو تو ایسی market میں چھلانگ مارنے کی کوشش بالکل نہ کریں کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ جو manipulators ہیں یا کس وقت market کا بیڑا گرہ کر دیں گے دوستو بہت لمبی ہو گئی ویڈیو یار تو ویسا ہی آپ لوگ پوری ویڈیوز نہیں دیکھتے ہو حالانکہ آپ ہی کے فائدے کی باتیں میں کر رہا ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے وقت نکالتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ سیکھ جائیں کچھ سمجھ جائیں اور اپنی trading strategies کو polish کریں refine کریں اور کم سے کم losses کریں losses پھر بھی ہوں گے دوستو بھائیو بہنو losses پھر بھی ہوں گے میں آپ کو کوئی حرفیں آخر نہیں بتانے جا رہا ہوں میں جو سکھا رہا ہوں جو بتا رہا ہوں اس طریقہ کار پہ ہزاروں لاکھوں لوگ already trading کر رہے ہیں اگر سب ہی اس طریقے پہ trading کرنا شروع کر دیں گے تو کیا losses ختم ہو جائیں گے نہیں losses پھر بھی ہوتے ہیں بس آپ نے اپنے آپ کو practice 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 کر کے اتنا polish کرنا ہے کہ آپ کو exact order block find کرنا پتا چل جائے اور یہ ہے وہ میری trading strategy جس پہ میں سب سے زیادہ trading کرتا ہوں کونسی order block trading strategy اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا کبھی آپ کو کسی قسم کی میری help کی ضرورت ہو تو مجھے comment کیا کریں میں ہر question کا answer دیتا ہوں ہر comment کو reply کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ questions کریں تاکہ آپ کے ذہن میں آنے والی confusion جو ہیں وہ دور ہو سکیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے concept کے ساتھ کسی نئے content کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ good luck happy trading thank you thank you